to my channel AutoCAD Tutorial this is Raja Gattach you're YouTuber so guys آج ہم لے کے آئے آپ کے پاس اور ایک informative ویڈیو جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم AutoCAD 2D میں ہم ونڈوز کیسے شو کرتے ہوں کیسے ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارا پہلا پلان بنا ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس میں ہم نے پسلی ویڈیو میں دورز بنائے تھے اور اگر کسی کو دورز والی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں لنک سبسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے نا اور پلان کی بھی اگر دیکھنی ہے تو وہ بھی لنک میں سبسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کا لنک بھی تو یہ ہم نے ڈورز بنائے تھے آج ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ونڈوز بنانی ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں لائن کمان لینے اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پھر یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹÃکہ نا ہم نے لائن کمان لی اور اس ویڈ کا ہم نے میڈ پوئنٹ دیکھنا ہے یہ میڈ پوئنٹ دیکھ دیا یہ ہو گیا میڈ پوئنٹ بارا تو اب ہم نے کیا کرنا ہم سمپلی اپسیٹ کمان لینے اپ سیٹ انٹر اب ہم کیا کرتے ہیں اسے تین فیڈ پہ دی رکتے ہیں ٹھیک ہے نا تین فیڈ انٹر اپ سیٹ ہم نے تین فیڈ کا دیا یہ ایک تو یہ دوسرا آف سیٹ تو ہم نے جب آف سیٹ لیا اس کا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ایک آف سیٹ لینا ہے آف سیٹ انٹر 4.5 سوری 4 انچیز کا لینا ہے 4 انچیز کا ٹھیک ہے نا ہم نے 4 سوری آف سیٹ لینے سے پہلے ہم نے جو یہ سینٹر والی لائن ہے ہم نے اس کا سینٹر پوائنٹ کر لی تھی ٹھیک ہے نا آف سیٹ انٹر 4 انٹر اس لائن کا 4 اور اس کا بھی ہمیں 4 لینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد سیمپلی ہم نے ٹریم کمانڈ ڈیوز کرنا انٹر یہ دیکھ لو یہ ہم نے ٹریم کمانڈ ڈیوز کیا یہ ہماری وینڈو تیار ہوگی یہ دیکھ لیجئے ایسی ہم نے ساری وینڈو کرنی ہے پھر ہم اس میں لے لیں گے پھر سے لائن کمانڈ ٹھیک ہے یہ ضرور ہی نہیں ہم سینٹر پوائنٹ لے اگر آپ سینٹر میں مینڈو کو رکھنا چاہتے ہو تب آپ کو سینٹر پوائنٹ لینا پڑے گا اگر آپ سینٹر میں نہیں رکھنا چاہتے ہو تو آپ نہیں بھی لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آف سیٹ انٹر ٹری فیٹ انٹر ٹھیک ہے نا اور جو سینٹر والی لائن ہے جس سے ہم نے آف سیٹ لیا تھا ہم اسے جلیٹ کر دیتے ہیں اور آف سیٹ انٹر فور کا دے دیتے ہیں فور کا آف سیٹ دے کے اس سیٹ سے بھی فور اور اس لائن کا بھی فور ٹھیک ہے نا پھر ٹریم کمانڈ ڈیوز کی انٹر ڈیوز کی انٹر میں یہ والا گیا پہ نا یہ والا فور ہے یہ بھی فور ہے اور یہ جو سینٹر والا گیا پہ یہ والا اس پوائنٹ سے دے کے اس پوائنٹ تک یہ وان انچ کر رہے گا ٹھیک ہے نا ایسے ہم اور بھی دے دیتے ہیں لائن کمانڈ انٹر hill آف سیٹ انٹر three feet انٹر ڈیوز کی انٹر recht کہنا پھر اس کے بعد آپ سیٹ انٹر ہمیں سمپلی کرنا کچھ نہیں ہے یہ ہماری وینڈو تیار ہوگی اور ہمارے جو آٹو کیاڈ میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ لائن کوپی آپ سے ٹریم ایسی یہی کچھ کمانڈ سے جو زیادہ یوز ہوتی ہے جیسے سب سے زیادہ جو کمان یوز ہوتی ہے وہ لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ لائن ہی ہوتی ہے آپ سٹ اینٹر ہم اس میں 2 feet 6 inches کا آپ سٹ دے دیتے ہیں مطلب 5 feet کا یہ وینڈو ہم 5 feet کی بنا دیتے ہیں جب آپ سٹ اینٹر فور انٹر اور اس کا بھی 4 آف سٹ لینا ہے اس کے بعد ایسا لائن کو ٹریم کر دینا ہے ٹی آر انٹر اسے بھی ٹریم کر دیا دیکھیں یہ ہماری ہوگی ٹریم دوس ایک یہاں پر لے لیتے ہیں چیئے دیکھیں چیئے پوائنٹ ٹاکے ایک چیئے دیکھیں ابھی ہم دونوں کھڑ گیاں ساتھ بنا دے دیتے ہیں دونو وینڈوز آف ست انتر 3 feet انتر یہ 3 feet یہ 3 feet یہ 3 feet اور اس سے ہمارا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا ٹھیکے نا پھر ہم نے دونو لائنس کو سلاٹ کر دینا جو جن سے ہم نے آف ست لیا تھا اس کو بھی اور اس کو بھی سین دونو لائن کو کھر دیا پھر آف ست انتر 4 انچیز انتر اس سے ہمارا کیا بینیفیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کا آف ست لیا ہم نے یہاں سے اس لائن کا سنگل لائن میں آف ست لینا trim command use کر کے تو ہم نے انہیں trim کر دینا اب ہمیں ساتھ میں بنانے میں ایک پروپٹ ہوا ہمیں trim ایک ہی بار کیا اور ایک لائن کو ہم نے دو جگہ ایجسٹ ایزلی کر دیا یہ ہماری وینڈو تیار ہو گیا اب یہ والی بھی بنا دیتے ہیں ہم لاسٹ ون آپ ست انتر تو فیل سکس انتر جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلی چینل سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چکہ نا 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 پھر ہمیں trim command use کرنا ہے دیکھو وینڈو بنانا بہت ایزی رہتا ہے یہ ہم میں وہی طریقہ بتاتا ہوں جو سب سے ایزی رہے گا چکہ نا جو آپ کو بھی ایزلی سمجھ آجائے گا یہ دیکھ لیجے ہماری وینڈو بنا دی پسلی ویڈیو میں ہم نے ڈور بنایا تھے اس ویڈیو کا لنکھ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا سو گائز تھینکس فار میں واشنگ میں ویڈیو اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولے اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈوٹ ہوتا ہے کچھ بھی پوچھنا ہو کسی بھی command کے بارے میں AutoCAD کی command کے بارے میں آپ کمنٹ کر سکتے ہو آپ کمنٹ کرو گے اگر یہاں آپ کو AutoCAD میں کسی ٹاپک پہ ٹاپک کے ریلیٹیڈ ویڈیو ہوگی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا سو وانس اگین تھینکس فار واشنگ میں ویڈیو پلیز سبسکرائب می چینل اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ